السلام علیکم میں سفیزم علیہ السلام اور آج میں آپ کے سامنے تذکیرت الولیاء کے کتاب لے کر آئی ہوں اور اس کتاب میں پیش نمبر 371 پر آپ کو باپ 73 یہ پڑھ کر سنانا چاہتی ہوں عوض باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت زافر زلدی رحمت اللہ علیہ کے حالات و منعقب تعرف آپ حضرت زنایت بغدادی کے تمام اصحاب میں سب سے زیادہ شریعت و طریقت پر غامزن اور علوم حقائق کے رازدات ہیں آپ نے فرمایا کہ میرے پاس تصوف کے موضوع پر 120 تصانیف موضوع ہیں لیکن جب آپ سے دریافت کیا گیا کہ کیا ان میں حضرت حقیم ترمیزی کی بھی کوئی تصنیف موضوع ہے فرمایا کہ میں ان کو جماعت صوفیہ میں شمار ہی نہیں کرتا البتہ وہ مشایخین کے مقبول لوگوں میں سے تھے حالات آپ کے ایک مرید خاص الوی جو ہمیشہ آپ کی خدمت میں رہا کرتے تھے انہوں نے ایک رات جب اپنے گھر جانے کے لیے آپ سے عزازت چاہی تو آپ نے فرمایا کہ آج ٹھہر جاؤ کل چلے جانا لیکن انہوں نے عزراہ ابت کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ ان کا ارادہ یہ تھا کہ رات و گھر پہنچ کر مرگ پکا لیا جائے تاکہ صبح کو اہل و آیال کے لیے خانے کا انتظام ہو سکے لیکن جب آپ کے حکم کے بعد یہ خیال آیا کہ اگر میں ٹھہر گیا تو اہل و آیال میرے انتظار میں بھوکے رہ جائیں گے اس خیال سے انہوں نے پھر دوبارہ عزازت طلب کرتے ہوئے ارش کیا کہ مجھے گھر پر ایک ضروری کام ہے اس لیے جانا چاہتا ہوں یا سن کر آپ نے فرمایا کہ تمہیں اختیار ہے چنانچہ انہوں نے گھر پہنچ کر مرگ پکانے کے بعد جب اپنی بچی سے کہا کہ سالن کو دکچی چولے پر سے اتار لاؤ تو وہ بیچاری دکچی سمیت گر پڑی جس کے وجہ سے تمام سالن بھی زمین پر گر گیا لیکن انہوں نے کہا کہ زمین پر گرہ ہوا سالن اٹھا لو گوشت کو دھو کر کھا لیں گے دری اصنا ایک کتہ آیا اور زمین پر گرہ ہوا سالن کھا گیا یا دیکھ کر انہیں بہت صدمہ ہوا اور اس خیال کے تحت کی سالن سے تو محرومی ہو ہی چکی ہے اب مرشد کی صحبت سے کیوں محروم رہوں آپ کے خدمت میں حاضر ہو گئے اور جب وہاں پہنچے تو شیخ نے فرمایا کہ ایزہ پر جو شخص صرف ایک گوشت کے ٹکرے کیلئے شیخ کو صدمہ پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا گوشت کتوں کو خلا دیتا ہے یہ سن کر وہ بہت متاشر ہوئے اور حکم عدولی سے ہمیشہ کے لئے تائب ہو گئے اپنا ایک نگینہ غم ہو گیا تو آپ کے دعا پڑھنے کے بعد وہ کتاب میں مل گیا ارشادات ایک مرتبہ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ تصوف کیا ہے نے فرمایا کہ تصوف اس حالت تو کہتے ہیں جس میں مکمل طور پر ربوبیت کا اظہار ہونے لگتا ہے اور عبودیت فنا ہو جاتی ہے فرمایا کہ تقویل فقرہ کا ایک ایسا مقام ہے جس کے ذریعہ مراتب عظیم حاصل ہونے لگتے ہیں اور جو درویش تقویل سے بہرہ مند نہیں ہوتا وہ مراتب ترقی ہرگز حاصل نہیں کر سکتا فرمایا کہ اگر تم کسی درویش کو زیادہ کھانے والا پاؤ تو سمجھ لو کہ وہ خامی سے خالی نہیں ہے یا تو اپنے گجشتہ زندگی میں وہ زیادہ کھانے والا رہا ہے یا پھر اس کے بعد ایسی حالت میں مبتلا ہوا ہے جس کی وجہ سے راستہ سے ہڑ گیا فرمایا کہ دینی و دنوائی تمام مفادات صرف ایک لمحہ کے صبر سے حاصل ہو جاتے ہیں فرمایا کہ تبقل کی تعریفیہ ہے کہ خواہ کوئی شائع موجود ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں میں یقصانیت رہنی چاہیے بلکہ اگر نہ ہو تو خوش ہو جانا چاہیے اگر ہو تو غم رہنا چاہیے فرمایا کہ اپنے نفس کو کم تر سمجھتے ہوئے مسلمانوں کی تعظیم کرنا ہی شزاعت ہے فرمایا کہ ایمان کی محلک اشیعہ سے احتراز کرنا دانشمندی کی دلیل ہے فرمایا کہ اپنے نفس کے لئے زد و زہد کرنے کو صحیح نہیں کہا جا سکتا بلکہ صحیح کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے دینی بھائیوں کے لئے کی جائے فرمایا کہ اگر اہل حق کا حصول چاہتے ہو تو بلند ہمت بن جاؤ اس لئے کہ بلند ہمتی کے بغیر مراتب مزاہدہ نہیں حاصل ہو سکتے فرمایا کہ نفس میں غرفتار رہنے والوں کو لذت نفس حاصل نہیں ہو سکتی اور نہ اپنے احوال کے لذت سے ہم کنار ہو سکتے اسی وجہ سے اہل طریقت نے ان علائق کو منقطع کر دیا فرمایا کہ جو شخص معرفت نفس کیلئے صحیح نہیں کرتا اس کی خدمت قبول نہیں ہوتی فرمایا کہ روح سالحین ہر حال میں صداقت کے ساتھ مطالبہ کرتی رہتی ہے اور جس کی روح مجسم معرفت بن جاتی ہے وہی قلوب کے احوال کا رازدہ بن سکتا ہے اور جس کی روح مجسم مشاہدہ بن جاتی ہے اس کو علم لدونی حاصل ہونے لگتا ہے وفاق آپ کا مزار حضرت صدی اللہ علیہ اور حضرت زنایت بغداد رحمت اللہ علیہ کے قریب شونی زیہ کے قبرستان میں ہے